بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محمد ایاز الحق قاسمی امیر جمعیت علماء اسلام زلہ ملتان و ڈپٹی سیکٹری جنرل صبح پنجاب آپ سے مخاطب ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرانا وائرس نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کے جانی نقصانات بھی بعض ممالک میں بہت زیادہ بڑے ہیں اس کرانا وائرس کے آثار اثرات جو ہے وہ ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی موجود ہیں تو قوم سے میں یہ درخواست کرتا ہوں پاکستانی قوم سے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ اس کرانا وائرس کے بچاؤ کے لیے جو بھی ہدایت ہماری وفاقی حکومت نے یا سبائی حکومت نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان پر سو فیصد عمل کرنا چاہیے ڈاکٹرز علماء جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں ان پر سو فیصد عمل پیرا ہونا چاہیے اور کسی بھی مرض کے وقت یہ احتیاط اسلام کے منافع نہیں ہے بلکہ اسلام کے این مطابق ہے اللہ کے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں کہ جب کوئی مرض لاحق ہو جائے تو مریض کو چاہیے کہ وہ احتیاط برتے تو احتیاط اسلام کے این مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے این مطابق ہے ہمیں زیادہ اختلاط نہیں کرنا چاہیے سوشل گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے اور آپس کا میل جول زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے چار پانچ دس مرتبہ ہمیں دن میں ہاتھوں کو سابن کے ساتھ دھونا چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھ صفائی صاف رہیں اور ایسی کوئی موزی مرض جو اس وقت ہے اس کے آثار ہمارے اوپر نہ آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ قوم سے یہ بھی درخواست ہے مسلمان بھائیوں سے پاکستانیوں سے کہ جیسا کہ ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ ہم العالیہ نے ہدایات دیں اور انہوں نے ویڈیو بیان ان کا اور حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہ ہم جنرل سیکٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان باقی علماء کا بھی کہ ہمیں فرض نماز تو مسلمان ہر وقت اس پر فرض ہے لیکن اس وقت جو وبا ہے اور جو بے قراری اور بے چینی اس وقت پوری دنیا میں پائی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سنتوں اور واجبات کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور مسنون دعاوں کا توبہ استغفار کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور ہمیں دعا کرنے چاہیے اور میں قوم سے آخر میں پھر یہی درخواست کرتا ہوں اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بھرکور تعاون کیجئے جو ہدایات حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے ہمیں ہیں ہمیں ان پر سو فیصد عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز اسلام جمہوریہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستانی باشندوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين